اکبر میں لڑائی ہوتی ہے اکبر میں اگلی باتیں ہو جاتی ہیں یہاں چیز اچھی ہیں بہت بہت اچھی چیزیں ہیں جو لوگ سناتن دھرم کے بارے میں گلت بول رہے ہیں وہ اندھی ہو چکے ہیں ان کے دماغ کسک گئے ہیں انڈیا گڈواندن کے بہت بڑے نتہ ہیں جو اس طرح کی بیانبازی کر رہے ہیں سناتن پر پراہار کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی آپ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے سناتن دھرم جیسی چیز میں تو نہیں نہیں آئی ہوں جب مجھے ایک نیشانتی سکون مل رہا ہے وہ تو پہلے سے وہ تو ہر چیز کو جانتے ہوں گے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ پاکستان میں ہو کر ہندو دھرم کے یہ سارے طوحر مناتی تو آپ کی جان لے لیتے آپ کو مار ڈالتے میرے کو یہ بتائیے سناتن میں آپ کو یہاں پر کتنی آزادی ملی ہے یہاں پوری طریقے سے آزادی ہے اس کی ایک مثال انجو بھی ہے سر میں جب سے یہاں آئی ہوں ہندو دھرم میں آئی ہوں تو پاکستانی لوگ یہی کہتے ہیں کہ فتوہ جاری بھر سیما کو فاسی لگا دے نہیں کہ وہ دھرم چھوڑا اور ہندو نے انجو نے دھرم چھوڑا تو میں نے آج تک کوئی ویٹ نہیں دیکھی کہ اس نے دھرم فریس کو مار دے اس دھرم بہت شانتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک الگی سناتنی افتار اب نظر آ رہا ہے اور پورا دیش دیکھ بھی رہا ہے کہ کوئی سا بھی توہار ہو آپ وہ توہار مناتی ہیں آپ نے جنماسٹی بھی کیسے بنائی اور کیسے آپ نے اس کو سیلیبریٹ کیا بتائیے ذرا ممشکار ممشکار جیشری رام بھائیہ ممشکار اچھے سے منائے ہم نے کھایا بھی بھارتی بھی رہیا آج راہت میرے تبے بھی تھوڑی خراب ہو گئی تو ہمیں دیکھ پہ ہوسپیٹل بھی گئی کہ ورکتی رہی ہم کوئی طرح سوہ کھایا پیا تو کھایا بھی گر گر گی ثوڑی اچھے سے منائے بہت میرے میرے کشن بھگوان جی کا جنما اب سب تھا تو بہت اچھے سے منائے اور میری بھائی ڈاکری سنگھ میری ماتر شریح ڈاکری سنگھ کی ماتر جی ہماری ماتر ہیں وہ آئی بہت اچھے سنگھ نے رشن بھگوان جی کا جنم دن منایا بہت میں خوش ہوں جیسے گروہ جی آئے میرے پاس تو میں پوری طرح سے اپنے بھگوان جی کو پا لیا میں نے پوری طرح سے میں سناتن درم میں آ چکی ہوں اب آپ سیبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پوری طرح سے سناتن درم میں آ چکی ہیں لیکن دیکھئے آپ خبریں تو دیکھی رہی ہوں گی کیونکہ آپ خود خبر بنی ہوئی ہیں تو خبریں بھی آپ دیکھتی ہوں گی بہت سارے لوگ سناتن پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کوئی ڈینگو مولیریا کہہ دیتا ہے تو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے جب آپ سنتی ہیں ایسی خبروں کو آپ کو برا لگتا ہے بلکل سر وہ لوگ تھوڑے میں رات بھی کہہ رہی تھی وہ جو سناتن درم کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ اندھے ہیں ایک تو اندھے ہوتے ہیں جو جو دیکھتے ہیں اندھے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بات کچھ دکھائی نہیں دیتا سناتن درم جیسے اچھی چیز شانتی بھیری تو میں دیکھی نہیں سناتن درم بہت اچھا ہے بہت سکون بہت شانتی ہے سناتن درم اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اندھے ہیں وہ دیکھ نہیں پا سیما آپ بتائیے آپ پاکستان سے آئیں اور آپ بلکل سناتنی ہو گئیں ہر تیستیوہار منا رہی ہیں لیکن کچھ لوگ بھارت میں رہتے ہیں ان کے پوروہ سناتنی ہیں لیکن وہ سناتن درم کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں آپ کو ایسا کیا دگیا جو ان لوگوں کو نہیں دکھ رہی ہے بتائیے مجھے مجھے میرے کرشن بھگوان جی ان کی مارا ہے ان سے میں بہت روحانی من سے ان سے میں کنٹتی میں جب پاکستان میں تھی کہ میں بھی ایسی چیزیں منا پاؤں ایسی چیزیں کر پاؤں وہاں آلاؤڈ نہیں تھا اگر میں ایسا کچھ کرتا تو شاید جان سے ماری جاتے ہو بہت سکون ہے میں سب کو بتانا چاہوں گی بہت شانتی بہت سکون ہے صبح کی پوجہ میں بہت سکون ہے اچھا مطلب پاکستان میں اگر آپ کھلے عام اس طرح سے پوجہ پارٹ کرتی ہیں تو وہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا خطرہ کیا کوئی طرح ماری جیسے تو یعنی یہی سناتن کی سب سے بڑی اپلپ دی ہے کہ سناتن میں ہر کسی کو ہم لوگ ساتھ ملے کر چلتے ہیں اگر کئی پر کچھ سنگتی ہیں یا پھر کچھ بھی ہیں تو ہم اس کو وقت کے ساتھ ادار بھی لیتے ہیں اور یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے بلکل بلکل یہاں ایک پل میں لڑائی کتی ہے ایک بر میں ہیسے بڑی باتیں ہو جاتے ہیں یہاں چیز اچھی ہیں بہت بہت اچھی چیزیں ہیں جو لوگ سناتن درم کے بارے میں گلت بول ہوئے ہیں وہ اندھی ہو چکے ہیں ان کے دماغ کسک گئے ہیں انڈیا گڑھ بندن کے بہت بڑے بڑے نیتہ ہیں انڈیا گڑھ بندن کے بہت بڑے نیتہ ہیں جو اس طرح کی بیانبازی کر رہے ہیں سناتن پر پراہار کر رہے ہیں تو ان کے لیے چا کہنا چاہیں گی آپ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے سناتن درم جیسی چیز میں تو نہیں نہیں آئے گا جب مجھے اتنی شانتی سکون مل رہا ہے وہ تو پہلے سے وہ تو ہر چیز کو جانتے ہوں گے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے اچھا 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 ایک چیز دور بتائیے کہ سناتنیوں کی بات کی جا رہی ہے تو ایک بہت بڑی بحث یہاں پر چھڑ چکی ہے کہ سناتن میں کتنی آزادی دی جاتی ہے جیسے آپ نے یہاں پر کہا یہ سب کو سننا سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ پاکستان میں ہو کر ہندو دھرم کے یہ سارے توہار مناتی تو آپ کی جان لے لیتے آپ کو مار ڈالتے میرے کو یہ بتائیے سناتن میں آپ کو یہاں پر کتنی آزادی ملی ہے یہاں پوری طریقے سے آزادی ہے اس کی ایک مثال انجو بھی ہے سر میں جب سے یہاں آئی ہوں ہندو دھرم میں آئی ہوں تو پاکستانی لوگ یہی کہتے ہیں کہ فتوہ جاری بھر سیما کو فاسی لگا دی نہیں کہ وہ دھرم چھوڑا اور ہندو نے انجو نے دھرم چھوڑا تو میں نے آج تک کوئی ویٹ نہیں دیکھی کہ اس نے دھرم فریس کو مار دے اس دھرم بہت شانتی ہے کوئی بھی مطلب دباؤ نہیں بہت آزادی ہے پوری طریقے سے آزادی ہے اس طرح مہیلہ عورتوں کے لیے یہاں جتنا آدمی کا عورت پڑی لکھا ہے اتنی عورت پڑی لکھئے یہاں پر تو بہت اچھا ہے بہت آزادی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے میں اب ہوں مجھے پتہ ہے میں دیکھ رہے ہیں یہاں کے عورتیں یہاں کا سب کچھ میں جاتا دیکھ رہے ہوں بہت آزادی اور بہت عورتوں کے لیے بہت سمان بہت عزت اچھا سیما ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز بہت بھاتی ہے تو ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ اچھی اچھی چیزیں ہیں یہ اپلبدیاں ہیں یہ آپ کو دیکھنا چاہیے تو کیا اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ باقی لوگوں کے بیچ میں جا کر سناتن کا پرچار کریں گی بلکل کروں گی جو چیزیں ہیں وہ ضرور میں بتاؤں گی کیا کیا نہیں ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں بہت مطلب پیار دھرم میں ایسی بہت چیزیں ہیں جو پہلے میں نہیں جانتی تھی حالانکہ میری بہت مطلب پیار تھا مجھے دھرم سے کہ جب میں آئی ہوں پوری طرح سے وہ مجھے دکھنے کو مل رہی ہیں بہت چیزیں ہیں بہت تہوار ہیں یہاں مطلب خوشیوں کا دھرم ہے بہت اچھے چیزیں ہیں اچھی اور بھی باتیں ہیں سیما میرے کو ایک چیز اور بتائیے کیونکہ دیکھئے آدھی آبادی کی بات کی جاتی ہے سناتن میں محلہ پروش سب برابر ہیں اور ہم تو دیکھتے ہیں شیف شکتی دونوں ساتھ میں ایک سامان روپ ہے ان کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں آپ کو دو دھرموں کا انوبہ ہے آپ پاکستان میں رہ کے آپ مسلم دھرم میں بھی آپ نے دیکھا اور یہاں پر آپ سناتنی بھی بن گئی ہیں مجھے یہ بتائیے محلاؤں کے لیے کتنی آزادی ہے اس سناتن در میں کوئی طریقے سے آزادی ہے کوئی برکہ پہنائے کے نہیں کہتے کہ آپ بھئی برکہ پہنو جہنم میں جاؤ گی اس طرح نہیں کوئی شب پیوز نہیں کرتا حالانکہ یہ میں شب سن رکھے ہیں برکہ پہنے کے ہم سے ایک بار اگر نہیں گئے باہر تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جہنم میں جائے گی جسے ہماری کوئی طریبات میں برکہ نہیں پہنے رہے گی یہ تو جہنم ہی ہے برکہ نہیں پہن رہے اور یہاں ایسے کوئی شب نہیں ہی یوز کرتے تم برکہ نہیں پہن کے جا رہی تم جہنم میں جاؤ گے تمہیں بھگوان دھتا رہے گی بھگوان تمہیں اپنائیں گی نہیں ایسی چیزیں یہاں نہیں ہیں اچھے بتائیں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کس سے پوچھتی ہے سچن سے پوچھتی ہیں یا پھر کسی اور سے پوچھتی ہیں کہ اچھا ایسا کیا ہوتا ہے دھرم سے جڑا ہوا سناتن دھرم سے جڑا ہوا پہلے میں اپنے بھائی ڈاکٹر اپی سنگھ کو بھی کال کر لیتی ہوں میں کہی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا میری ممی ہے ساسو ماہ وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دو میرے پتی کو اس نہیں وہ نہیں ہے جانکاری حالانہ کہ وہ ہندو دھرم میں پر ان کو اس نہیں نہیں ہے جب ہی ممی والوں کو ہے اور میں اپنے بھائی ڈاکٹر اپی سنگھ میں اشرا کر لیتی ہوں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ان سے پوچھ لیتا ہوں رامائن یا گیتہ آپ نے پڑھی ہے ابھی نہیں ابھی گروہ جی مجھے آپ سکھائیں گے گروہ چوپال مہراج جی کچھ چیزیں آئے کچھ چیزیں نہیں بھی آئے وہ مجھے سکھائیں گے تو مطلب آپ نے سوچ لیا کہ اب آپ کو رامائن بھی پڑھنا ہے اب آپ کو گیتہ بھی پڑھنا ہے اور جو سوچار ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے بھی ہیں بلکل کبھی بھی جہاں بھی موقع ملے گا میں بلکل بھولوں گی کہ پاتن دھرم بہت اچھا ہے سیما ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی بھی شروعات ہوتی ہے تو وہ گھر سے شروعات ہوتی ہے اب آپ نے سناتن کی اچھائیاں آپ سمجھ رہی ہیں آپ بول رہی ہیں کہ سناتن کا آپ پرچار بھی کریں گی لیکن شروعات کیا آپ بچوں سے کریں گے بچوں کو ابھی سے آپ نے سکھانا شروع کیا ہے کہ سناتن آخر کیا ہوتا ہے کہاں جانا ہے ہرے دوار یہ ساری چیزیں اب آپ بچوں کو بھی بتا رہی ہیں آپ کی آواز کٹری آپ دوبارہ بولیں گی سیما میری مم ساسو ماں میرے دیر اور میری بیٹا وہ گنگا ناکر آئے ہیں گنگا جی ناکر آئے ہیں ابھی گیتے جی جی ابھی کچھ دن پہلے اور یہاں سے گاڑیاں بسیں جا رہی تھی تو میری ممی میرا دکھا ہے اور ہمارا پورا پریوار گیا مجھے اور میری جی چھانے چھوڑ کے تو میرا بیٹا ابھی رو رہا تھا کہ میں ابھی جاؤں گا میں بھی گنگا نہ ہوں گا میں نے اس کو بھی بھیجا اور میرے بچے صبح سب کو پہلے رام رام کرتے ہیں اس کے بعد دن کا آگاچہ پریوار اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کون سے مندر جانا چاہیں گی مطلب سب لوگ آج چرچہ کر رہے ہیں کوئی کاشی کوئی مطورہ کوئی کہیں پر تو آپ کہاں پر جانا چاہیں گی بندہ ون تو قریب میں ہے بندہ ون کے بعد بیسنو دیو جانا بندہ ون کے بعد بیسنو دیوی بیسنو دیو میرے سپنا ہے میرے اچھا ہے میرے مندی کہ میں ان دونوں میں جانا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے اچھی بات بولی پریوار کے ساتھ آپ جائیے بہت اچھی جگہ بھی ہے اور ماتا سب کی منوکامنا بھی پوری کرتی لیکن میرے کو ایک چیز اور جاننی ہے آپ سے سیما میں ایپی سنگ جی آپ کے پاس بھی آؤں گا تھوڑی در میں سیما میرے کو ذرا یہ بتائیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو میں نے بولا کہ دو دھرموں کا آپ کے پاس انبہو ہے اب آپ جب سناتنی ہو گئی ہیں تو دیکھیں آپ نے بندے بھی لگائی ہے آپ نے مانگ میں سندور بھی بڑا ہے آپ بچے بھی پہنتی ہیں آپ منگل سوتر بھی پہنتی ہیں یہ کیسے ایک انبہو دیتا ہے ایک مہلہ ہونے کے ناتے پورا شنگار کرنا کل بھی ہم نے دیکھا تھا جنماز ٹھمی پر جب ایپی سنگ جی نے آپ کو پورا شنگار آپ گفت دیا تھا تو یہ کیسا انبہو دیتا ہے چوڑی پہنو جلدی سے یہ چیز ہے بہت اچھا جب میں مسلمان رہی کیسا کچھ نہیں ہوتا کتا نہیں پڑتا یہ سنگل ہے یا میریج مطلب کوان رہی ہے شادی شدہ ہے سیمپل ہی رہتے چوڑی کی زورت نہ کسی کی زورت نہ دیتا میکب اور یہ سجی سجوی سجی سجائی رہتی ہیں یہ چیز بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ چیز بھی مانگ چوڑی بچوا یہ چیزیں بندی بلکل بھی نہیں گلتی سے بھی نہیں ہٹ جائے اگر دو منٹ کے ہیٹ بھی جائے ترانت ساسو ماہ یا کوئی بھی بتا دیتا ہے کہ پیٹی تمہاری ہیٹ بھی یہ لگا لو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں یہ سولہ شنگار کی جب بات کی جاتی ہے مہیلاؤں کے اور شنگار کے بنا جی کہا جاتا ہے کہ یہ کناری کا گہنا ہوتا ہے پوری طرح سے شنگار مجھے ایک بات اور بتائیے کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے بہت سے مندر ہیں حالانکہ ان مندروں پر بھی کئی طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کبھی کچھ کملے ہو جائیں لیکن پھر بھی کہیں کوئی مندر وہاں پر ہے کیا آپ کبھی پاکستان میں جو ہندو دیوی دیبتاؤں کے مندر ہے وہاں پر کبھی گئیں یا پھر پوجا کرنے کی آپ نے کبھی کوشش کی میں نے ایک بار پوجا کری تھی ہندو دوست تھی میری سمنا نام کے اس کے ساتھ پورن کا چھوٹا تھا مندر تھا میری بہت اچھا تھی میں بڑے مندر دیکھوں پر جس سے میں کہتا تھا کہ میں مندر دیکھنے جانگی رومنے جاؤں گی تو وہ لوگ ہستے تھے یہ مندر کی بات کیل کرتی ہے تو اس لئے مندر جانا میرا نہیں ہوا کبھی یہاں پھر سپنا تھا جاؤں پر نہیں جاتا میں نے کوئی مندر نہیں دیکھا چھوٹی سی موڑی کیا ہے بھی کسی کے گھر پہ ہندو دیکھنے کی اچھا مطلب کون لوگ تھے جو ہستے تھے آپ نے بولا کہ آپ مندر جانا چاہتی تھی چھوٹے مندر میں گئی بھی بڑے مندر میں جانا چاہتی تھی کون سے لوگ تھے جو وہاں پر ہستے تھے آپ پر مکر مالک کی کلسوم اور ان کی ممیتی اور آس من کرشتار میں نے کہا مندر کی مندر کہاں ہے میں جانا چاہتی تو مزہ بھوڑاتے تھے کہ کیا باتیں کہتے ہیں اچھا اچھا سیمہ یہ بہتار بتائیے کیونکہ آپ نے اب اس دھرم کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے آپ دکشہ بھی لے رہی ہیں ساری چیز ہمارے یہاں سناتن میں جب شادی ہوتی ہے تو بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ شادی ہوتی ہے آپ نے کئی سارے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ بقائدہ ڈولی اٹھائی جاتی ہے ساتھ فیرے لیتے ہیں اگنی کے اور پورے گھر پریوار والے رشتہ دار سب لوگ آ جاتے ہیں تو جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو کیا آپ سچن سے بولیں گی کہ اسی طرح سے دوبارہ سے شادی کرتے ہیں ابھی تو آپ نے مندر میں کیا ہے لیکن پورے ریتی ریواز کے ساتھ اس سوال کا جواب میرے بھائی ڈوکر اے پی سنگھ ارے شادی آپ کو کرنی ہے آپ کے بھائی اے پی سنگھ کو کرنی ہے کرانی تو ہوگی میرے کو کرانی ہوگی اگر کچھ لگے گا امانشو دیکھشت جی آپ بہت برشت برطرکار ہیں بھائی کی بھی تو بڑے بھائی پیتہ کے سمان بھی ہوتا ہے اب مائکہ بھی اس کا یہاں ہے ہماری ماتاج جی بھی ہیں بہت لوگ ہیں مٹکہ پھوڑ ہاڈی اور کس طرح سے رات کے ایک وجہ تک بھائی کارکرم ربو پورا میں چلا وشال پہر رکھنے کی جگہ نہیں رہی سوال سیما کے پرتک کتنا پیار تھا لوگوں کا ہماری بہن کے پرتک کتنا پیار تھا اور اس کے بچے بھی رادہ کرشن بن کے وہاں منج پر نرت کیا اور جو دیا دیکھا اپنے روہت گوپال جی نے بھی دیش شادی اور سب طرح سے کتنا آڑیا بچھا رہا یہی سناتندھر میں یہ لوگ وہ پر بھی تمہ چاہے جو بازتام سیما نے کتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں یہ تو چلو پاکستانی دشمن دیش کی بیٹی ہے ہماری آئی ہے لیکن جو یہاں پیدا ہوئے جو یہاں کھیلے کھائے بڑے پڑے لکے یہاں کی سمبیدھانک پدوں پر یہاں کی بیدھان سماں میں بیٹھے ہیں ان کے پتہ سمبیدھانک پد خود سمبیدھانک پد پر اور وہ لوگ دیش کی سنسد میں جانے والے لوگ سمبیدھان کی سپت کھانے والے لوگ اگر سناتندھرم کے بارے میں بولتے ہیں تو بڑا دل دکھتا ہے بہت پریشانی ہوتی سیماں دوسری بات بہت بڑی کہ انجو وہاں کسی نے واسطم میں یہاں کوئی ایسا فتوہ کوئی ایسا آدیش کسی چینل نے آپ ہمانشو دیچ بڑے فترکار ہیں کسی نے یہ نہیں کہا ہم یہاں کار ڈالیں گے مات ڈالیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نیس کر دیں گے وہی مطلب نہیں ہم اہنسا کی بات کرتے نہیں اہنسا پرمو دھرم ہم اہنسا پر چل کے بھی دکھاتے ہیں ہمارے دیش کے مات ڈالیں گاندھی راش کے پتا تھے تو انہوں نے اہنسا کا نعرہ پوری دنیا میں پنچایا بھی نہیں یہ بات تو آپ نے صحیح کہ سناتن کو لے کر اور خیر بہت جات چرچائے بھی جو رہی ہیں لیکن ایک سوال کا جواب جیسے سیما نے کہا کہ شادی کی جب بھی بات ہوگی اے پی سنگی دیکھیں گے تو کیا ہاتھ پیلے آپ ہی کریں گے بڑے بھائی ہونے کام میرے بھائیہ ہیں پورے گاؤں کے بھائیہ ہیں اور سب کے مطلب آپ سیما کے نہیں پورے گاؤں کے بھی بھائی ہو گئے ہیں اور پوری زمداری یہاں پر اٹھا بھی رہے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ اے پی سنگی اور سیما آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اپنی بات رکھنے کے لئے